جا ہمیشہ حیراک توڑے چکن چاکت باہن سلن آمسا ہن وقت میں خصوصی طرف ہوتا ہے کہ مدہ یہاں مدینہ جو سفر حالتا ہوں بھلا جیسی تا ہی مجھوں تیسی تا ہی پڑھو تا سائی یہ مسجد جی گیٹ وٹ مدینہ جا سفر سائی میان علی مرتاج کو لکھو ہو سفر نام ہو مدینہ پاک جو گال ہوں آئی مٹھڑے سائی میان میر سائی نور سائی دل مراج بار میں جی کے کتاب ایسا لکھیا وہ سب کابیوں موجود آئین مردوں میں بھی سندھیے میں بھی انہتا ہاں ونیوں ہکڑو ہکڑو تفو وٹی بچہ رکے پڑھا ہوتا ہے جی کو نا لوڈے وارا سائی تو جو در نہ چند کو یہ وہیو ہے تلو یہ عشق جی ذریعہ جی کا امسان کچھ کے بلاتا خیر مجاہد اہل سنت داتا جی نگری جو قاسد جواز این سائی میان میر سندھی جی نگری جو قاسد جواز اوہو میں امیر لاہور وارو سندھی جہ جے سکل تدن تے بادشاہ گوڑا کھوڑے این ویہندو ہو این چوندو ہو کبلا جے کو ہن تدی تے ویہن میں مزوہ بادشاہی تخت انتے دا ہے اتا جو محمال حضرت اللہ مہ مولانا کاری دین محمد قادری بان اندہ روحانی وجدانی این ان دردوارے خطابسا توہا سا جے دلن کے منور فرمائن جہاں پان پیرا آیا ہاں آئی فرمائے ہاں پر این چپ کرے نوے جو ساہین جو خطاب لاہور وارو جذباتی ہو تو پر تمہا تجے کی آئے ہو ساں میار جا پیر جا پندھیا اگئی جذباتی وہ سرکار کی آمد آخر سرکار کی آمد آقا کی آمد سنے کی آمد مکی کی آمد سائن کے بلان کے بزارش محدسین الممکنین سبحانہ اللہ والصلاة والسلام علا من کانا نبیا وآدم بین المائب سبحانہ اللہ الذي انزل في طائده ان شئل ننزل عليهم من السماء آية فزلت اعناقهم لها خاضعین سبحانہ اللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وآسحاب الہادین المہتدین وعلا آلیائی امتہ العارفین الكاملین سبحان اللہ خصوصاً على قطبت ارباب السحو والتمکین قطب السماوات والارضین سیدنا الشیخ محی الدین ابی محمد عبد القادر الجیلانی سبحان اللہ حسنی الحسینی المکین سبحان اللہ حسنی اللہ حسنی اللہ عبد اللہ اللہ حسنی اللہ رب العالمین فخدعت له رقاب اولیاء المتقدمین والمعاسرین والمتیخرین الیوم الدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ مغلان العظیم وبلغنا رسولهن نبی الكریم الامین ونہنو علی ذالک من شاہدین والشاکرین والزاکرین والحمدللہ رب العالمین بندہ پروردگار مومت احمد نبی دوست دار چاری آرم تاب اولاد علی مذہبِ حنفیہ دارم ملتِ حضرت خلیل خاک پائے غوثِ عاظم زیرِ سایہ ہر وری غوثِ عاظم بمنِ بے سر و ساما مددِ قبلہِ دی مددِ قابِ امام مددِ عرض کرا شرمندہ تھیوان کیویں کرانک کارا مو میرا قد عرضان لائق نہ کس عقل بچارا مت کوئی سخن انبھانا نکلے آجز مفت مریوان رکھو قدم میرے سر میران صدا سکھالا تھیوان خستا او درمان دیم بہرِ خدا دستم بگیر یا موی الدین میران غوثِ عاظم دستگیر یا ربِ صلی و سلیم دائمًا عبدالا حبیبکا خیرِ الخلقِ کل لہمی یا اکرم الخلقِ مالی من آلود بھی سواکع اندہ لول الحادثِ سلاممی سم الرضا نابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان زل کرمی لَوْ نَا سَبَدْ قَدْرَهُ آیَاتُهُ عِزَ مَاحْ يَسْمُهُ هِنَ يُدْعَدَارِ سَرِّمَمِ حَاشَاهُ اَنْ يُحْرَمَ الرَّاجِ مَكَارِمَهُ اَوْ يَرْجِعَ الْجَارُ مِنْهُ غَيْرَ مُحْتَرَمِ لَعَلَّ رَحْمَةَ رَبِّهِ نَيَكْسِ مُحَاتَاتِي عَلَى حَسَبِ الْإِسْيَانِ فِي الْقِسَمِي یا رب صل و سلم دائمًا عبدًا عَلَى النَّبِي وَأَهْلِ الْبَيْتِ قُلِّهِ مِنْ الٰہی خیر جردانی بحقِ شاہِ جیلانی بحقِ شاہِ جیلانی محبوبِ سبحانی رضی اللہ بادل حمد و صلاح زینت آرائے مسندِ صدارت سراپا شفقت و محبت محسن و مربی حضرتِ قبلہ سائن جانی بابا سرکار سارے نہیں بولے محبت سے سب بولے آپ کے پہلو میں آپ کے ساتھ جلوہ افروض آپ کے برادرِ مکرم حضرتِ قبلہ فقیر منور سائن دامت برکاتم العالیہ اور اس عظیم الشان درگاہ لوڑو شریف کے ولیِ احد مخدوم و محترم قبلہ منور جنابِ حضرتِ میاں سائن علی مرتضا دامت برکاتم العالیہ سب سے پہلے تو بہت سے لوگوں کو حیرت ہو رہی ہوگی حیران ہو گئے ہوں گے بھئی یہ اس نے یہ کس زبان میں بات شروع کر دیا ہے تو میں بے عدبی کی معافی چاہتا ہوں لیکن اپنی تقریر شروع کرنے سے پہلے میں لاہور سے جب چلا تھا تو دل میں میرے یہ تمنا تھی کہ خطبہ پڑھ کر سب سے پہلے میں سائن جانی بابا کے حضور یہ اپنی اپلیکیشن درخواست پیش کروں گا کہ حضور اس دفعہ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے دل سے اجازت دیں کہ چونکہ میں آیا لاہور سے ہوں جانا بھی لاہور ہے تو میں لاہوری رنگ میں آج تقریر کرنا چاہتا ہوں اس میں میرے لئے آسانی ہے سائن میان سنگ کے بلے علی مرتضی سائن میری مجبوری سمجھ کر آپ درگزر فرمائیں گے اور شفقت انعائیت شامل حال فرمائیں گے اپنی آپ بخوبی واقف ہیں بیسے الحمدللہ میں سندھی ہوں مجھے اپنے سندھی ہونے پر فخر ہے یہ سائن جانی بابا سرکار صرف مجھے ہی نہیں جانتے بلکہ ہمارا سندھی میں ایک محاورہ استعمال ہوتا ہے نا ہلڑے ہلما کنجے وڈنکے بھی سنیانا تو سائن جانی بابا سرکار تو میرے بڑوں کو بھی جانتے ہیں بات سمجھ آ رہی ہے جن کو آ رہی ہے ہنچی کہہ دیں سبحان اللہ لیکن مجبوری یہ ہے کہ میری زیادہ پریپٹس اس زبان میں ہے گفتگو کرنے کی یہ جو میں قومی زبان آپ سے بول رہا ہوں اردو ہماری قومی زبان ہے نا اور ویسے بھی آج ضرورت یہ ہے کہ ہم ایک قوم ہونے کا ثبوت دیں جو ہمارے ملک کے حالات بنے ہوئے ہیں کیا خیال ہے تو جنابِ بندہ آپ سامین میں سے بھی اگر جن کی طبیعتِ مبارکہ پر میرا یہ اندازِ گفتگو اگر ان کو گران لگا ہو ان پر بھاری گزرا ہو تو ان سے بھی میں ہاتھ باندھ کر معافی چاہتا ہوں مجبوری میری یہ ہے کہ مجھے سن انیس سو ترانوے سے لے کر آج تک یہ آپ خود شمار کرنے کتنے سال بنتے ہیں میری پرکس ہی اسی زبان میں تقریر کرنے کی ہے یہاں تو آنا ہوتا ہے قسمت سے چونکہ ہماری باتیں ہر عید کو حضم ہونے والی نہیں ہوتی ہمیں تو بلانے کے لیے بھی ایسے مست کلندر شہن شاہ چاہیے یہ ہمارے نقیبِ محفل اللہمہ ساجد فاروقی یہی اس میں گرامی بتائیں ابھی میں ان کے متعلق پوچھ رہا تھا ولیِ عاد میاں سنگی بلا سے تو ان کے تعارف میں مجھے یہ فرمانے لگے کہ یہ ہمارا لاہوتی ہے تو یہ آپ کو سنا رہے تھے ناچنے نچانے کی بات ہو رہی تھی کیا بات ہو رہی تھی او بولو ناچنے نچانے کی ہائے 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 یہ ناچنا نچانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہاں کیا بات یہ تو ادھر وہ پنجابی میں معاورہ بولا جاتا ہے اے جنہوں عشق تھی سٹ لگے ہوئی جاند ہے اے عشق بلا شاہ او کھایا والا اے عشق بلے شاہ او کھایا والا اے عشق بلے شاہ او کھایا والا سائن ساجد فاروقی صاحب اس کو سفارش کر دو یہ جو اپریٹ کر رہا ہے یہ مائیک یہ ذرا میرے ساتھ میربانی کر کے تعاون کرے میں دل سے آج تکریر کرنا چاہتا ہوں دل سے آپ کو دل کی باتیں سنانا چاہتا ہوں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے لیکن اس کے لئے محترم آپ کا تعاون چاہیے یہ اس طرح آپ جو ہے نا وہ رنگ بدلتے رہیں گے اور چسکے لیتے رہیں گے تو یہ سارا پھر جو ہے نا مزہ کرکرا ہو جائے گا آپ کی مہربانی ہوگی ایک ہی جگہ پر اس کو سیٹ کر لیں اور اپنے دست مبارک کو پھر آپ جو ہے وہ اس کو حرکت مت کریں اے عشق بلے شاہ اوکھا یا والا صورت حسنم دی عرش مولا اے حضرت سرتاج الفقراء عارف باللہ عارف کامل حضرت سائیں میاں سائیں میر سائیں منٹھار کے عرص پاک میں آنے والے میرے اہل محبت پیارے مسلمانوں حضرت بلے شاہ بادشاہ قصوری رحمت اللہ تعالیٰ کی پاک ہستی عام کو جب عشق کا جام نصیب ہوا جسے ہم اپنی زبان میں کہا کرتے ہیں جلہ انسائیں کے عشق اب اس بے خود ہو گئے اس بے خودی کی کیفیت میں بلے شاہ بادشاہ قصوری کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی سننے والا کیا کہے گا اور جناب کسی کا حازم آکم زور ہے حازم کرتا ہے نہیں کرتا عاشقوں کو اس بات سے کیا لگے ابھی ابھی آپ نے سنا مجھ سے پہلے آپ سے مخاطب تھے حضرت سائن جانی بابا فرما رہے تھے بلے شاہ بادشاہ قصوری نے بھی یہی کہا اتنو کافر کافر آکھن تو آہو 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 اب حضرت بلے شاہ بادشاہ قصوری عشق کی دنیا کے بیتاج بادشاہ ہیں فلطان العاشقین ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ اکبر دیکھو ذرا بے خودی کی کیفیت ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی کھلتے ہیں گلاموں پر اسرار شہنشاہ ارے تو کیا جانے اسرار کی بات رمز کی بات کالِ مردان را نمی فہمی تونیز حالِ مردان را خجاداری تونیز سنو دل کے کانوں سے سنو آستانہ پاک لوڑو شریف کی اس مقدس سرزمین پر آنے والے عقیدت و احترام سے محبت سے آنے والے ہر ایک مسلمان سے میں اپنے دل سے بات کر رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ میری یہ بات صرف ان کانوں سے نہ سنیں دل کے کانوں سے تاکہ میری محنت بھی ٹکانے لگے اے عشق بلاشا اکھا یو اللہ صورتہ سنمدی عرشم اللہ آگے بتائے کیا فرماتے ہیں آپ سناوں اوہ دیوانوں سننا چاہتے ہو ایسے نہیں پھر آپ بھی ذرا مستی دکھاؤ نا عشق دی اے عشق بلاشا یو کھا یو اللہ صورتہ سنمدی عرشم اللہ بنیار دے ہائے ہائے بنیار دے سائن جانی بابا سرکار بنیار دے بن مرشد حادی نا کوئی اللہ ہے بھا میں رب نال لڑڑا پہ سبحان اللہ اے عشق نہیں ڈردہ موت کلوں بھا میں سولی چڑڑا پہ جاوے نچ کے یار بھا میں سولی چڑڑا پہ جاوے اللہ ارے ہمیں تانو تشریح کرتے ہو ہمیں ملامت کرتے ہو کرو ملامت چلاو ملامت کے تیر عاشقوں کا سینہ حاضر ہے سبحان اللہ لیکن ہم تو امتی ہیں میرے جیسے کی کیا اوقات ہے لیکن اللہ اکبر حضرت بلے شاہ بادشاہ تو آلِ رسول ہیں بلے شاہ قصوری کی ذاتِ اقدس کی وہ ذاتِ مبارک ہے جن کے رگوں میں خونِ رسول دوڑتا ہے اللہ حسنی حسینی شہزادے ہیں لیکن جب جامِ عشق پی لیتے ہیں بے خودی میں آ کر کے پھر عاشقوں کو کیا لگے تانو تشریح تو جنابِ بندہ ہائے یہ رندوں کے میخانے میں ہر رسم عبادت ہوتی ہے ہائے تو جنابِ بندہ بات سے بات نکلی تو بات پھر عشق نگر کی طرف چل پڑی حالانکہ میں چاہتا تو یہ تھا میں نے دل میں یہ سوچا ہوا تھا کہ اپنی گفتگو کا آغاز کسی اور رنگ سے کروں گا لیکن اللہ اکبر اب یہ تو کم از کم مجھے اچھی طرح سے اس بات کا یقینِ کامل حاصل ہو گیا کہ ان پاکوں کے آستانے پہ جب بندہ آتا ہے نا تو پہلی بات آپ سب نوٹ کر لو سب یاد رکھ لو میرے سمیت ہم سب جتنے بھی آئے ہوئے ہیں ارے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے ہم سنے میرسان سرکار منتھار کے بلائے ہوئے ہیں سبحان اللہ اور پھر یہاں کوئی بیٹھ کر اپنی مرضی سے بھی نہیں بولتا وہ بلواتے ہیں تو بولا جاتا ہے سبحان اللہ بات سمجھ آئیے جن کو آئی بلند آواز سے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ ہے جی کہ جی آپ سے جو مخاطب ہوں گے جن کی تقریر ہے وہ کہاں سے آ رہے ہیں جی بولو لاہور بولو لاہور یہ آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی میں کیوں آپ سے کہلوا رہا ہوں کیوں بلوا رہا ہوں اس شہر پاک کا نام آپ سے کیوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان پر بھی آئے میں آیا ہوں لاہور سے اور ابھی تقریر کا جب اختتام کروں گا تو روانہ ہوں گا فوراں لاہور اور یہاں پر اے اہلِ محبت میں آپ کو اپنی حقیقت حال بھی بتاتا چلوں بات آئی گئی ہے تو سنتے جاؤ اللہ مساجد فاروقی ایک وقت تھا جب ابھی مجھے داڑی بھی نہیں آئی تھی میرا شباب اپنے جوبن پر تھا سمجھ آ رہی ہے بات ابھی جوانی تھی داڑی شریف مجھے نہیں آئی تھی بے ریشتہ تو میں اپنے شیخ اپنے آقا نعمت اپنے پاک مرشد حادی حضرت سیدنا سخی سائن عبداللہ شاہ بادشاہ مسکین پروالی سرکار سبحان اللہ میرے آقا نعمت ہیں ان کے قدموں میں حاضر تھا تو وہ سن ترانوے سے پہلے کی بات ارز کر رہا ہوں تو مجھے فرمانے لگے مسکر آ کے اس وقت وہ سارا نقشہ میرے ذہن میں دل و دماغ میں محفوظ ہے اپنے شیخ کامل نے جس اللہ اکبر میرے مرشد حادی پاک مجھے فرمانے لگے مسکر آ کے فرمانے لگے چنگوں بھلا اداون بھلا لاہوری علم ونی پڑ سبحان اللہ یہ آپ کے یہ آپ کا ارشاد پاک تھا آپ کے الفاظ مبارک تھے اس وقت کیا مجھے فرمایا تھا کیا کر جا کے لاہوری علم ونی پڑ اب تب سے لے کر میں جتنے بھی اہل محبت ہیں اپنے برادرانے طریقت ہیں اور سب کو یہ بات سناتا چلا آیا ہوں کہ جی میں مجھے لاہور جانا ان کے حکم سے نصیب ہوا ان کی نگاہ کرم سے میں داتا کی نگری پہنچا اب یہ میں سناتا تو ہوتا تھا حضرت نے ایسے فرمایا تھا جا بھئی لاہوری علم جا کے پڑ تب میرے ذیر میں یہی تھا کہ بھائی چونکہ لاہور میں جا کے میں نے پڑھنا ہے تو اس لیے آپ نے لاہوری علم فرما دیا لیکن سائن کبلا سائن منور سائن اب جب میرے بالداری کے سفید ہوئے ہیں خدا کی قسم اپنے شیخ کامل حادی برحق سائن مسکین پروال سخی عبداللہ شاہ بادشاہ جیلانی نے اس وقت یہ جو جملہ فرمایا تھا اب اس جملے میں راز کیا تھا کیا حقیقت کا سمندر کوشیدہ تھا وہ آج سمجھ آئی ہے یہ جو آپ آپ نے ولی جب بات کرتا ہے تو ایسے ہی نہیں کرتا اس میں کوئی راز ہوتا ہے اور اللہ کی قسم اب راز کھلا ہے تب سے لے کر ہے جی ہاں یہ راز اتنا سستہ تھوڑی ملتا ہے مولا روم فرماتے ہیں عمر باید کے یار آید بکینار وے عمر بندہ عمر جو ہے وہ اپنی گزارتا ہے ایک عمر بندے کی بیٹ جاتی ہے خوشہ چینی کرتے ہوئے اور دریوزہ گری کرتے ہوئے تب جا کر کہ پھر یار بگل میں آتا ہے بات سمجھائیے تو میرے شیخِ کامل میرے ہادیے برحق مرشدِ کریم نے مجھے جو فرمایا بھائی جا پھر جا کے کیا کر لاہوری علم کبلہ سنگ تب مجھے نہیں پتا تھا میں نے ظاہری جو الفاظ تھے میں نے کہا یہی لاہور جو بھیج رہے ہیں تو مقصد یہی ہے لیکن اس میں راز تھا خدا کی قسم ہے اس میں وہ راز کوشیدہ تھا ابھی آپ کے سامنے جب راز آؤٹ کروں گا نا تو آپ بھی بے ساختہ پکار اٹھو گے صبح اللہ اللہ اب مجھے بتاؤ میں کہاں سے حاضر ہوا ہوں کہاں سے آیا ہوں لاہور لاہور سے جاؤں گا کہاں لاہور اور اس آستان پاک پر آیا ہوں نا سائن حضرتِ میر سائن منتھار سرکار میں نے آج ولی آج سے عرض کیا حضور میں حاضر ہو کر پہلے سائن کی چوکھٹ پر حاضری چاہتا ہوں پہلے وہاں پہ سازن ہونا چاہتا ہوں چونکہ اصل دل میں تمنا یہ ہے آیا بھی لاہور سے ہوں واپس جاؤں گا بھی لاہور اور ادھر تمنا عرض مراد بھی یہ لے کر آیا ہوں کہ اس عارفِ کامل عارف دلہ حضرتِ میاں سائن میر سائن سرکار کی نگاہِ کرم ہو تو خود بھی لاہور بن جاؤں کیا بن جاؤں واہ واہ تیرے واہ میں نے اب سب جاؤں لاہور لاہور بن جاؤں پردوں میں چھپا ہو تو چشم بھی نہ دیکھ لیتی ہے لاہ یہ وہ حرف ہے جو کلمے کی شروع میں آتا ہے ہاں آپ تو عاشقو اور لڑائی سرکار کے خوشہ چینو اور اس آستان پاک سے فیضی آفتہ گلاموں آپ سے پڑھ کر اور کون اس حقیقت سے واقف ہے جب سائن ضرب لگاتے ہیں ذکر کی تو کیسے شروع کرتے ہو لا الہ 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 سائن لا کلمے کا پہلا لفظ کونسا ہے لا اور مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کوئی ابھی ایسا سادہ بھولا مسلمان ہو جس کو ابھی تک لفظیں لا کے معنی نہ آتے ہیں لا کا مطلب نہ پتا ہو سائن بولو لا کا معنی کیا ہے لا معنی نہ ہے تو خواہ سوابی ہو لا مطلب نہیں جس اندیا میں ایسا پانچین پولیا میں معنی کنداز سے ترمانہ تھی نہ لا معنی نہ ہور لا ہور ہور پنجابیہ جو اکھر رہا ہور کا مطلب ہے دوسرا لا ہور اب سمجھ جاؤ مطلب وہ جو میرے شیخ کامل نے تب مجھے فرمایا تھا اے فقیر جا پھر جا کے لاہوری علم پڑھ اس وقت چونکہ میں بھی بچہ تھا شباب کا عالم تھا میری حیثیت کے مطابق میرے شیخ کامل نے ارشاد پاک فرمایا لیکن آج جب میرے بھال سفید ہوئے ہیں تب سمجھ لگی ہے آپ نے یہ کیوں جملہ فرمایا تھا کہ صرف تُو نے علم ہی نہیں پڑھنا بلکہ کوشش کرنی ہے کہ تُو خود بھی لاہور ہو جائے لاہور بیو کونے کو ارے بیو آہائی کونہ جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تُو ہے آنیا چاہے وہ تاہ کے گال سمجھے کونہ آئی آئی وارہ تھی یوں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تُو ہے او میرے جان ابھی جب میں آ رہا تھا نا سائن میاں سائن کبلہ علی مرتضی سائن سرکار تو جن اپنے غلاموں کو آپ نے فقیروں کو بھیجا تھا مجھے لینے کے لیے ابھی بھی آج بھی الحمدللہ بلکہ آپ کی دعائیں لینے کے لیے میں آپ کو بتاؤں آج دن کو زہر کے وقت میں اپنے شیخ کامل کی چوکھٹ پر حاضر تھا مسکین پر شریف تو وہاں پر میں نے جماعت الفقراء کی ٹولیاں دیکھئی اور مجھے فقیر بتا رہے تھے کہ آج میر سائن سرکار کا عرص ہے یہ ٹولیاں ادھر جا رہے ہیں محبت والے محبت والوں کے پاس جایا کرتے ہیں تو جناب بندہ وہاں میں حاضر تھا وہاں سے سائن کے فقیر لینے آئے جن میں سے ایک ڈی ایم بھٹی صاحب تھے تشریف فرمایا کہ غائب ہیں وہ ایک ڈی ایم بھٹی تھا دوسرا سار صاحب تھے کوئی تو وہ مجھے ڈی ایم بھٹی صاحب ملے تو مجھے کہنے لگے ہم جب آ رہے تھے آپ کو لینے تو یہ میرا ساتھی پوچھ رہا تھا کون سے محلوی کو لینے جا رہے ہیں کون سا محلوی ہے جس کی آج تک نہیں رہے تو میں نے اسے بتایا وہی جو چند سالوں پہلے آیا تھا اور جس نے یہ رٹ لگائی ہوئی تھی جدر دیکھتا ہوں ادھر کر جدر دیکھتا ہوں بات بھائی میں نے ساری سمیٹ کر کر دی ہے سمجھ والے کے لئے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے کہلوانے والوں نے کہلوانے والوں نے کہلوا دی یہ بات تو میں نے بہت آگے جا کے کرنی تھی اینڈ پہ لیکن آغاز پر ہی چونکہ میں نے ارز کیا جو یہ بلواتے ہیں وہی بندہ بول سکتا ہے بلے شاہ بادشاہ کیا فرمانے لگے کہ بن یار دینا کوئی اللہ ہے اور یہی بات جب کوٹ مٹھن کے راجہ عشق نگر کے راجہ غلام فرید خاجہ جب اس کیفیت میں آئے تو کیا فرمایا میڈا عشق وی توں میڈا یار وی توں میڈا دین وی توں ایمان وی توں میڈا جسم وی توں میڈا روح وی توں میڈا قلب وی توں جند جان وی توں میڈا عشق وی توں میڈا ایمان وی توں عداجتان کے یہاں بولی سمجھ میں اچھے تھی پئی عاشق سدرائے ہو تھا دعویٰ اتھا وہ عشق جیتا کوچپ شاجے لائے ہو کوچ افسوسا یار میڈا عشق وی توں میڈا یار بولو بولو میڈا عشق وی توں میڈا آگے سنو حضرت کوٹ بٹھن کے راجہ سلطان العاشقین غلام فرید خواجہ عشق و مستی کی کیفیت میں کیا حضور کی عمت کو بتا رہے ہیں میڈا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مسحف تے قرآن وی توں میڈے فرض فرید حج زکاة سو مسلات ازان میڈی زہد عبادت تاعت تقوی علم وی توں عرفان وی توں میڈا ذکر وی توں میڈا فکر وی توں میڈا ذوق وی توں وجدان وی توں میڈا عشق وی توں میڈا یار بیتو بولو یارو عاشقو بولو جنہوں عشق دی سٹ لگی ہو یہ بولے سبحان اللہ باقی بھلے چپ رہو خاموش رہو آپ کو کوئی منت ترلہ نہیں ہے کوئی اپیل نہیں ہے لیکن اگر عشق رکھتے ہو سینے میں تو پھر بولو میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی میڈا مارو مٹھڑا شام سلونہ من بہن جانان بھی توں میڈا مرشد حادی پیر تری قد شیخ حقا اکدان بھی توں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی توں میڈا میڈا آس غمید تے کھٹیا بٹیا تکیا مان تران بھی توں میڈا درد بھی توں درمان بھی توں میڈا خوشیان دا اسباب بھی توں میڈا سولان دا سامان بھی توں میڈا عشق بھی توں میڈا یار بھی میڈا عشق بھی توں میڈا یار فرید قبول کرے بات تو یہ ہے لاہور سے آ جانا لاہور واپس چلے جانا کمال نہیں ہے ارے لاہور ہو جانا کمال جے یار اور وہ کب نصیب ہوتا ہے جب یار مرشد کامل کی توجہ نصیب ہوتا ہے جب شیخ کامل کی نگاہ توجہ اب ایک شیخ کامل سب مریدوں کو دیکھتا ہے کیا خیال ہے مرشد کی نگاہ سب پر ہوتی ہے ہے جی نظر سب پر ہوتی ہے لیکن نظر ٹکتی ہر ایک پر نہیں ہے کسی 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 مرشد دیکھتا سب کو ہے سب مریدوں پر نظر ہوتی ہے لیکن جس مرید پر نظر ٹک جائے مرشد کامل کی ارے وہی بلے شاک سوری بنتا ہے وہی نظام الدین اولیاء محبوب الہی بنتا ہے وہی مہین الدین اج میری غریب نواز بنتا ہے وہی قطب الدین بختیار کاکی بنتا ہے وہی سخی لال شہباز کلندر بنتا ہے سبحان اللہ مرشد دیکھتا تو سب کو ہے نظر سب پر ہوتی ہے لیکن مزا لطف تب ہے جب مرشد کی نظر ٹک جائے سبحان اللہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہوں ہک دی دم دم سک اور میں آپ کو کیا سنا ہوں ساری جس مردی ٹاپک پر مجھے کوئی ٹاپک اللہ نے نہیں عطا کیا سائن والی آدمیان سے علی مرتضہ الحمدللہ میں نے اپنی سروس بتا دیا آپ کو اتنے سالوں سے میری پریکٹس ہے اور تحدیث نعمت کے طور پر بتاؤں آپ کو ہاں میرے سے بلواؤ آپ اس زبان میں جس میں میں پریکٹس رکھتا ہوں تجربہ رکھتا ہوں ملکہ رکھتا ہوں پھر جو مرضی ٹاپک مجھے دے دو الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ علیہ احسان ہی چونکہ یہ ساری مرشد کامل کی عطا کی ہوئی خیرات ہے نا ارے اپنے پلے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے ہم جیسے نکموں کو گلے کون لگاتا کملی والے آقا آپ اگر ہمارے نہیں ہوتے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی تو جناب والا اللہ اکبر کبیرہ شیخ کامل کی نظر جب ٹک جاتی ہے تب کرم ہوتا ہے تو حضرت خواجہ کوٹ مٹھن شریف والے فرماتے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہوں ہک دی دم دم سکھ ہے ارے جیڑا ہک کونڈو کر جانے اوہ کافر تے مشرک یار فرید پکاون کی تے اے نسخہ ہک ٹک ہے ہک ہے ہک ہے ہک ہے اوہ یارو ہوں ہک دی دم دم سکھ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ہم میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ ہم بھی مرشد کامل کی توجہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے ہم بھی منظور نظر ہو جائے ہے جی تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوگا پھر مرشد کامل کے عشق میں فنا ہونا ہوگا پھر مرشد کامل کے عشق میں فنایت حاصل کرنا ہوگی جیسی فنایت مولا روم نے حاصل کی اور پھر مرشد کامل کی توجہ ہوئی تو فرمایا مولوی ہرگز نشد مولا روم تا غلام شمس تبریزی نشد کہ مرشد کامل کی توجہ نے پہلے میں صرف مولوی تھا پہلے صرف وائز کرتا تھا صرف مقرر تھا صرف کیلو کال ہی تھا لیکن مرشد کامل کی ایک توجہ کی نگاہ پڑی تو مولوی سے مولا روم بن گئے تو جناب اس کے لئے تو پھر عشق میں فنا ہونا کیا ہونا پڑے گا ہاں پھر میں میں اور اپنی ٹینٹیں کو مارنا پڑے گا کوئی سمجھا رہی ہے بار ہاں اسی نے مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا مٹی میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو جناب والا یہ ہک ہے ہک ہے ہک ہے سے کیا مراد ہے مولا روم فرماتے ہر کے پیرو ذات حقرا یک ندید نے مریدوں نے مریدوں نے مرید آپ فرماتے ہیں کہ جب تک مرید جو کامل مرید ہے اللہ اکبر اس کو ایسا حال نصیب نہیں ہوتا اپنے آپ کو ایسی کیفیت میں نہیں ڈھال لیتا کہ اس کے نزدیک کوئی فرق باقی نہ رہے کوئی دوئی باقی نہ رہے ٹریڈی پسے ٹری ہوت مڑئی ہکڑو جنہیں آ رہی ہیں ہونچی کہہ دو سبحان اللہ ہر کے پیرو ذات حقرا یک ندید حضرت مولا روم جلال الدین رومی مسنوی میں فرماتے ہیں اے مرید اگر تجھے دعویٰ ہے مرید کامل ہونے کا تو پھر دعویٰ کے لیے دلیل ہوتی ہے تو اپنے پاس اپنے سچا ہونے کی کیا دلیل رکھتا ہے آ تجھے بتاؤں جو سچے اور کامل مرید ہوا کرتے ہیں وہ اپنے مرشد کامل کے لیے کیا نظریہ رکھتے ہیں پھر ان کے لیے حق اور مرشد دو نہیں ہوتے ہیں بلکہ حق اور مرشد کو وہ ایک ہی جانتے ایک ہی مانتے ہیں اس مقام پر آ کر خواجہ غلام فرید فرمارے ہیں ہک ہے ہک ہے ہک ہے ہوں ہک دی دم دم سکھ اب کوئی شمجھ آئی ہے اللہ اکبر کبیرہ تو لو جی ارس پاک ہے حضرت سانی سیدنا عارف کامل عارف باللہ میاں سانی میر سانی منتھار سب بولو رحمت اللہ علیہ آج ہم سب آپ کی نگاہ سے آپ کے عرص پاک میں حاضر ہیں حاضر 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 puis آپ کی عنایت سے لیکن لایکن الحمدللہہ مجھ سے پہلے جس انداز میں محفل پاک جمیں ہوئی میرے اس آستان پاک پر حاضر ہوتے ہی میں نے جو رنگ دیکھا سبحان اللہ اللہ پاک آپ سب کو برکتیں نصیب کرے حاضری کی لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دل باغ باغ ہو جائے آپ کو میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی ایک بات کی طرف ابھی علامہ ساجد فاروقی آپ کو بتا رہے تھے غالبا یہی فرما رہے تھے آپ سے کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ کس کا ہے غوثِ عظب کا بولو گیاروی شریف کا مہینہ ہے یہ وہ پاک مہینہ ہے جس میں پیرانے پیر دستگیر کی بڑی گیاروی شریف منائی جاتی ہے تو یہ مہینہ تو یقیناً وہ ہے لیکن اس وقت جو عرصے پاک کی گھڑیاں ہمیں نصیب ہو رہی ہے میں نے آپ کو جو توجہ دلانی ہے پھر آپ سنوگے تو انشاءاللہ آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے دل باغ باغ ہو جائے گا شرطیہ بات ہے اچھا جی گیاروی شریف کب ہے کوئی نہیں بات سمجھا رہی ہے کب ہے بڑی گیاروی کی رات کب ہے کیا کہہ رہا ہو کل ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے کل ہے میرا دعویٰ یہ ہے کہ آج ہے اب میں اپنے دعویٰ کی دلیل بعد میں دوں گا پہلے آپ سے سوال کروں گا جس کی ہم بڑی گیاروی منائیں گے بقول آپ کے کل وہ بڑے پیر پیرانے پیر دستگیر آپ خود جلوہ افروض کہاں پر ہے آپ کی درگاہ آپ کا روزہ مقدس کہاں پر ہے بتاؤگے بولو سارے بولو بغداد مؤلہ وہ پیرانے پیر دستگیر شہنشاہ بغداد اللہ تعالیٰ کا پاک شہر مقدس ہے اللہ اکبر کبیرہ جناب بندہ میں آپ سے عرض کروں قربان جاؤں اہل محبت کے عاشقوں کے قربان جاؤں عشق والوں کا اپنا انداز دعا کرتا ہے آپ خود اس بات کی گواہی دوگے کہ جو عاشق ہوا کرتے ہیں عشق والے صرف اپنے اپنے معشوق کی اپنے محبوب کے ذات کی بات ہی نہیں کرتے بلکہ ان کا دل تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کے شہر کی گلیوں کی بھی باتیں کریں جو کسی کا عاشق ہوتا ہے وہ پھر اپنے محبوب کی ذرف ذات کا چرچہ نہیں کرتا بلکہ جس شہر میں اس کا محبوب ہوتا ہے وہ اس محبوب کے شہر کے گلیوں کی بھی باتیں کرتا ایسا ہے کہ نہیں تو جنابِ والا اب آپ نے مجھے بتایا میں نے آپ سے پوچھا کہ پیرانِ پیر دستگیر شہنشاہِ ولایت حضور محبوبِ سبحانی سرکارِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالی عنہ جن کی اس پاک مہینے میں ہم بڑی گیاروی شریف مناتے ہیں گیاروی تو الحمدللہ اہلِ محبوبت ہر مہینے مناتے ہیں کیوں جی ایسے ہی ہے نا سائن کبلا سائن میاں سیع علی مرتضی سائن اس آستانِ پاک پر بھی تو ہر مہینے دن دس میں رات گیاروی ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ہے ہر مہینے ہوتی ہے لیکن اس مہینے میں جو گیاروی ہوتی ہے وہ بڑی گیاروی شریف ہوتی ہے بولو وہ کیا ہوتی ہے بڑی گیاروی شریف ہوتی ہے اللہ اکبر اب بڑی گیاروی شریف بڑے پیر کی قربان جاؤں میں نے آپ سے پوچھا آپ نے بتایا گیاروی کل ہے میرا دعوی یہ ہے کہ گیاروی بڑی گیاروی آج بھی یہ رات جو حضرت میاں سائن میر سائن سرکار کے عرص کی رات ہے الحمدللہ آج بھی بڑی گیاروی شریف کی رات اب اس وہ اپنے دعوے کی دلیل آپ کو واضح کرنے کے لیے پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ بتاؤ پیران پیر دستگیر کا روزہ پاک کہاں پر ہے تو آپ نے کیا جواب دیا کہاں پر ہے بغداد مولا وہ شہر پاک پیران پیر دستگیر سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ شہر مقدس اس کی عظمت پوچھنی ہو تو آؤ کسی عاشق سے پوچھیں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ ہمارے پیر نہ صرف ہمارے بلکہ کل پیروں کے پیر دستگیر محبوب سبحانی سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پاک شہر مولا شہر بغداد کی عظمت کو واضح کرتے ہوئے فرماتے ہیں بغداد شہر دی او یاروں کی یہ نشانی اچیا آلمیاں چیرا ہو بغداد شہر دی کی یہ نشانی اچیا آلمیاں چیرا ہو ایتن میرا پرزے پرزے جن درزی دیا لیرہ ہو اینا لیرہ دی گل کفنی پا کے میں رل سا سنگ فقیرا ہو بغداد شہر دے سارے محبت سے بولو اور پیار سے بولو کمال ہے یار پسینے میرے چھوٹے ہوئے ہیں تھکے آپ ہوئے ہیں اور میں تو مسلسل سفر میں ہوں پوری رات گزشتہ میری سفر میں گزری ہے اور ابھی یہ رات بھی سفر میں گزرے گی کل بڑی گیاروی شریف میں نے داتا کی نگری شہر لاہور میں جا کر اپنے ہاتھ اینڈ کرنی ہے اسی لیے میں نے درخواست کی تھی سائی میان سین علی مرتضی سائی کی بارگاہ میں پہلے تو میں نے حد تل امکان کوشش کی کہ مجھے میری معذرت قبول ہو جائے لیکن جناب ان کا آرڈر آیا آرڈر فرمانے لگے کوئی معافی کی گنجائش نہیں ہر صورت تُنہیں پہنچنا ہے میان سین سرکار کی طرف سے حکم ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ تیری اس دفعہ عرصے پاک میں حاضری ہو ابھی جب آپ سب مست ہو کر کھڑے تھے اور اپنی مستی دکھا رہے تھے سائی جانی بابا سرکار کے ساتھ آپ جب کھڑے تھے شہنشاہ بغداد کی منقبت سن رہے تھے اس دوران میں نے پوچھا میاں سین علی مرتضی ولی احاد سے کہ حضور میری ٹکٹ کنفرم ہے تو مجھے فرمانے لگے کہ ہاں تُو پریشان نہ ہو پرواہ نہ کر اور اگر کوئی ایسی بات ہے نا تو ہمارا دادا حضرت سائی دل مراد سائی رحمت اللہ تعالی وہ لٹھ والی سرکار وہ جو لٹھ پہ چلے تھے ہر امین تیبین مجھے میاں سین علی مرتضی سین ولی احاد کے قربان جاؤں ابھی یہ سرگوشی آپ دیکھ رہے تھے مجھے یہی کہہ رہے تھے مولوی پریشان نہ ہو ہمارے دادا سین علی مراد سین مزار میں گئے ہیں وہ دنڈا وہ لٹھ بار چھوڑ گئے ہیں تو پریشان نہ ہو لاہور پوچھان نہ ہمارا اللہ اکبر تو جناب والا میں انشاءاللہ آپ سے زیادہ میں تھکا ہوا ہوں اور مجھے تو اپنی جو ہے وہ ٹکٹ کا بھی انتظار ہے خدا جانے جو ہے وہ لیکن کوئی نہیں الحمدللہ ہمارا کیا بلانے والے جانے اور ان کا کام جانے ہماری کیا حیثیت ہے تو سنو اے اہلِ محبت دل کے کانوں سے سنو ہم اس ذاتِ پاک کا ذکر کر رہے ہیں جن کی بارگاہ سے ولایت کی مہر لگتی ہے ایک ولیِ کامل کے آستانے پہ ہم حاضر ہیں نا کیا کہتے ہو بات میری سمجھ آ رہی ہے جس آستانے پاک پر حاضر ہیں یہ کاملین کا آستانہ ہے چاہے وہ حضرت سرطاج الفقراء سائن دل مراد سائن فقیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ہوں چاہے وہ سائن نور محمد سائن ہوں حضرت سائن نیا سائن سرکار میر سائن بادشاہ ہوں یہ سارے کاملین ہیں اللہ اکبر لیکن آپ کو پتہ ہے نا ان ان ولایت کے شاہ سواروں کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ قادریہ ہے بات سمجھ آ رہی ہے نا میں نے خود پڑا سیرت لڑائی فقیر جو حضرت میاں سائن علی مرتضی صلی ولی اہد نے آپ غلاموں کے لیے اس آستانے پاک کے جتنے بھی آپ فیضی آفتگان ہیں اس آستانے کے حل کے احباب ہیں یہ آپ کے لیے کیسی انہوں نے سوغات تیار کی ہے حضرت میاں سے امیر سائن سرکار کی سیرت پاک ماشاءاللہ وہ سامنے مجھے بھائی زیارت کروا رہا ہے کتاب کی یہ روحانی لنگر ہے جو جماعت الفقرہ نے آپ کے لیے تیار کی ہے تو جناب والا اس میں میں نے پڑا سائن کبلا کہ الحمدللہ یہ جتنے کاملین ہیں جن کے آستانے پر ہم حاضر ہیں ان کے پاس غوث عاظم کا فیض ہے اب ان کا فیض تو ہر ولی کے پاس ہے مجھے بتاؤ جو یاروی والے کو نہ مانیں جو پیرانے پیر دستگیر کا منکر ہو وہ کبھی ولی بن سکتا ہے کسی سلسلے کا ہو چاہے وہ سلسلے آلیہ نقشبندیہ سے تعلق رکھتا ہو سہروردیہ سے چشتیہ سے شادلیہ سے کلنگریہ سے جس مرضی کائنات کے سلسلے سے وابستہ ہو جب تک یاروی والے کہ قدم پاک کو تسلیم نہیں کرے گا میرے پیر آپ کے پیر پیرانے پیر دستگیر کے در پر چھکے گا نہیں ولایت کے مہر لگ اللہ اللہ ایسے ہی ہے تو اب دیکھیں اب میں آپ کو آخر میں وہ بتا کہ پھر اپنی تکریر ختم کروں گا کہ جو کاملین اس سلسلے پاک سے وابستہ ہیں پھر اللہ کے ہاں ان کی رفعت کیا ہوا کرتی ہے رب کے ہاں پھر سلسلہ پاک سلسلہ آلیہ قادریہ جس سلسلہ پاک کہ کاملین سے آپ وابستہ ہو لوڑے شریف کی جماعت الفقراء آپ ناز کرو اپنی قسمت پر کیسے کاملوں کا آستانہ آپ کو نصیب ہوا ہے ارے محبت سے کہہ دو یار سبحان اللہ تو جناب والا اللہ اکبر کبیرہ اب پیران پیر دستگیر شہن شاہ بغداد سرکار غوث آزم رضی اللہ تعالی عنہ جب تک آپ کی منظوری نہیں ہوتی پیران پیر دستگیر بادشاہ پیر کی مہر نہیں لگتی کائنات میں کوئی مائی کا لال ولی نہیں آزم حق ہے سارے بولو حق ہے بلند آواز سے کہہ دو دم دستگی بیار دستگیر یہ کیا ہے آپ نے تو مجھے بولا آپ نے بتایا کہ گیار وی کل ہے اور میں نے آپ سے کہا آج ہے آج بھی بڑی گیار وی شریف کی رات ہے ہمارے یہاں ادھر پاکستان میں تو بڑی گیار وی کل ہے لیکن جہاں خود پیار بادشاہ پیر دستگیر سرکار غوث آزم جلوہ فروض ہیں وہاں بغداد معلہ میں بڑی گیار وی آج منائی جائے اللہ 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 مزہ آیا کی نہیں آیا اب اس بات پر بھی آیا تو پیسے واپس خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایا غوث آزم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا بولو بولو محبت سے ہمیں جس 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 کو سہارا ہے یار وی والے کا وہ بولے باقی بے شک چھپ رہے ہمیں دونوں ہمیں دونوں جہاں ہماری لاج کسی کے ہاتھ ہے بغداد والے کے مصیبت ٹال دینا کام ہم کس کا واسعہ جس جس کا یہ ایمان ہے وہ بولے مصیبت ٹال دیں مصیبت ہمیں سب ہم ہم ہی نہیں ہے آس تانے پاک کے منگتے زمانہ پل رہا ہے کھا کے ٹکڑا واسعہ ہمارا یہ دعویٰ ہے الحمدللہ ارے صرف ہم ہی نہیں صرف قادری نہیں بلکہ نقش بندی چشتی سہر وردی شادلی کلندری جس مردی سلسلے کے ہو ارے ہر ایک پلتا ہے تو گیار بھی والے تکڑے سبھان اللہ زمانہ پل رہا ہے کھا کے تکڑا ہوں یار افسوس ہے وہ خدا کے بندو جو جس کا کھاتا ہے پھر اس کا جو جس کا کھاتا ہے اس کے گن جو کھائے جس کا پھر اس کا گائے اس کو کہتے یہ نمک حلال ہے وہ جو کھائے بھی پھر نہ گائے وہ پھر پتہ ہے نمک حرام آپ پھر خود ہی سمجھ جاؤ لو جی فاروق صاحب فاروق کی ہے فاروق آدم جلال اے چپ نہیں رہا میں تو نہیں بول چاہتا تھا لیکن انہوں نے اندر کی بات کر دی تو آپ تو سارے اہل محبت تو یہ میں نے ایک دفعہ ایسی مہینے بڑی گیاروی شریف کے مہینے میں الحمدللہ اللہ گواہ ہے شہر لاہور داتا کی نگری کہ وہ میرے نمازی اہل اسلام جو میری اقتدام نماز جمعہ آدھا کرتے رہے الحمدللہ وہ گواہ ہیں داتا کی نگری کے درو دیوار گواہ ہیں پورا مہینہ چار جمعہ میں نے یہی کابت رکھا اسی پر گفتگو کی کہ ہم کھاتے ہیں صرف ہم ہی نہیں بلکہ زمانہ پوری کائنات یاروی والے کا ٹکر کھاتے تو میں نے عرض کیا اب اہل محبت کے بھی دل میں یہ آئے گا یہ کیا بات ہوئی آج سے پہلے تو ہمارا ایمان تھا ہم باروی والے کا ٹکر کھاتے ہیں ہم باروی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹکر کھاتے ہیں وہ ہمارے آقا ہیں جن کے بارے ہمارا یہ ایمان ہے کہ کھاتے ہیں تیرے درکا پیتے ہیں تیرے درکا پانی ہے تیرا پانی دانا محبت سے بولو نیار اور یہ تُو نے ایک عجیب نہیں بات کر دی ہمارا ایمان ہے باروی والے کا کھاتے ہیں تُو کہتا ہے گیاروی والے کا کھاتے ہیں اب یہ باتیں ہو گئی دو اور میں نے کہا نہیں اے ٹریڈی پسے ٹری ہو تو میڑو یہ کرو سلام اللہ اب یہ تیری نظر کا قصور ظالم آ تجھے بتاؤں تُو نے عشق کی نظر سے دیکھا ہی نہیں کسی عاشق سے پوچھ اور میں تجھے بتاتا ہوں دنیا عشق کے امام اہل سنت کے امام ہر سنی عاشق رسول کے امام امام عشق و محبت آلہ حضرت عظیم البرکت نے اس راج سے پردہ ہٹایا اور ہمیں بتایا کیا کہ کیوں نہ قادر ہو کہ تُو ابن عبل قادر ہے کیوں نہ قاصل ہو کہ تُو ابن عبل قاسم ہے کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تے آن اللہ ارے گیاروی اور باروی والے کا فرق ظالم یہ تیری نظر کا قصور ہے کیا غور جب گیاروی باروی میں محمہ یہ ہم پر کھلا غوث آدم تجھے وصل بے فصل ہے شاہدی سے دیا حق نے یہ مرتبہ غوث آدم تو بولو ہم سارے کس کا کھاتے ہیں یاروی والے کا پیرانے پیر دستگیر کا ہم پاکستان میں تو ان کی یاد میں بڑی گیاروی گل منائیں گے لیکن آج الحمدللہ کتنی ہمارے لئے خوش بختی کی بات ہے کتنی ہمارے لئے ارے یہ توجہ ہے حضرت میاں امیر سائن سرکار کی دیکھو آپ کے عرص پاک کی برکت سے اس وقت بھی جو ہم گھڑیاں گزار رہے ہیں الحمدللہ بغداد والے کی ہمارے اوپر نظر ہے چونکہ بغداد محلہ میں آج بڑی گیاروی شریف منائی جا سبحان اللہ جی جو باتیں لاہور سے لے کے آیا تھا لاہور لاہور والی باتیں لاہور لے کے سلام 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 باتیں باتیں